ملزمہ سلمہ نے اپنے آشنا کے ہمراہ انیس میں روزے کو اپنے شوہر کا گلہ دبا کر قتل کر کے اس کی ناش کو دفن کر دیا تھا مقتول کی ناش کو ملزمان کی نشان دہی پر دو ہفتے بعد بلدیا ٹاؤن میں واقع ایک مکان سے نکالا گیا ملزم نے بتایا کہ وہ زلفقار اور اس کی اہلیہ سلمہ ایک ہی گھر میں مقیم تھے جبکہ مقتول زلفقار اس کا شاگرد بھی تھا تاہم وہ اور سلمہ ایک دوجہ کی محبت میں گرفتار تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے تاہم زلفقار ان کے راستے کی دیوار تھا جسے ہٹانے کے لیے سلمہ نے اسے رات کو بلوایا مقتول کے بھائی نے بتایا کہ ملزمان سلمہ ان کے چچا کی بیٹی ہے جبکہ زلفقار کے لاپتہ ہونے پر ملزم بھی ہمارے ہمراہ اس کی کھوج میں مصروف رہا اور سارا دن ہمیں مختلف مقامات پر گھماتا رہا تاہم سلمہ کے پاس سے زلفقار کا موبائل فون ملا تو ہمیں شک ہوا دو دن کے بعد موبائل اس کے پاس نکلا ہے جو میرے بھائی کا موبائل تھا جو میرے بھائی کا موبائل تھا وہ ادھر سے نکلا ہے پھر ہمارے کو پکا شک ہو گیا جبکہ تمام واقعات سے برخلاف ملزمان سلمہ کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر اسے غیر اخلاقی حرکات کرنے پر مجبور کرتا تھا تاہم ملزم اس کا دوست ضرور تھا لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی میرے شوہر بھائی مجھ سے بورے کام کروانا چاہتے تھے اور میں نہیں کرنا چاہتی تھی نصیر کہتا تھا میں تو اس سے شادی کروں گا میں کہتی تھی میں شادی نہیں کروں گا میں شادی شدہ ہوں سلاخوں کے پیچھے کھڑا ملزم اپنے گھناؤنے جرم پر شرمندہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ ملزم کو ان کے کیے کی سزا ملتی ہے یا نہیں کیمرمن عابد شیپا کے ساتھ شجاعت قریشی میٹرو ون کراچی